اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ویڈج سپرنگ رولز بنانے کی ریسپی اس کی شیٹ ہے یہ ہم گھر پر ہی تیار کریں گے اسی طرح کی شیٹ ہوتیل اور ریسٹرانس وغیرہ میں بنائی جاتی ہیں کیونکہ یہ کافی بجٹ فرینڈلی ہوتی ہیں ہم جب باہر سے مارکٹ سے شیٹس خریدتے ہیں تو وہ بہت مہنگی پڑتی ہیں لیکن یقین مانے یہی شیٹ آپ گھر پر بنا لیں گے تو یہ بہت سستی پڑتی ہیں اور ریزرلز بھی آؤٹس ٹینڈنگ ہوتے ہیں ایک دم کرسپی آپ کی شیٹ سپن کر تیار ہوتی ہیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں لیکوڈ ڈو سے سپرنگ رول شیٹس بنانے کیلئے سب سے پہلے ہمیں ایک کپ میدہ لینا ہے یعنی کی تقریبہ 150 گرام اور ایک ہی کپ ہم لیں گے کون فلاور جو کی 80 سے 90 گرام ہے کون فلاور ہلکا ہوتا ہے اس لیے اس کا ویٹ تھوڑا کم ہو جاتا ہے 1x4 ٹی سپن میں نمک ڈال ہے اور ایک انڈے کی اس میں سفیدھی ڈالیں گے اگر آپ ویجیٹیرین ہیں انڈا یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کے جگہ پر دودھ کا استعمال کر دے گا جیسے کہ میں اس کا بیٹر تیار کرنے میں پانی کا استعمال کر رہی ہوں اور اگر آپ ویجیٹیرین ہیں تو دودھ سے اس کا بیٹر تیار کر لیجے گا تو اب اس میں سٹارٹنگ میں تھوڑا پانی ڈالیں گے جس طرح سے آپ بیسن پھٹتے ہیں اسی طرح سے ہمیں اس کو پھٹنا ہے 1,2 سے 2 منٹ کے لیے اس لیے ابھی کم پانی ڈال کر اس کو پھٹیں گے جب یہ اچھی طرح سے پھٹ جائے گا تب ہم اس کی کنسسٹینسی کو ایڈجسٹ کریں گے 2 سے 3 منٹ کے لیے میں نے اس کو پھٹ لیا ہے اور یہ دیکھے اس طرح کا ایک دم اسمودھ بیٹر بن گیا ہے ہمارا اس میں کسی طرح کی کوئی گانٹ نہیں ہے اور 2 سے 3 منٹ کے لیے یہ پھٹ بھی چکا ہے اب ہم اس میں پانی ڈال کر اس کو پھٹلا کر لیں گے کیونکہ ہمیں جو ہے اس کا ایک پھٹلا بیٹر چاہیے گھڑا بیٹر نہیں چاہیے یہ دیکھے اس طرح کی کافی بہتی بھی کنسسٹینسی کا ہمیں بیٹر چاہیے تو تقریباً ڈیر سے پونے دو کپ اس میں پانی چلا جائے گا اور یہ دیکھے اس طرح کیا ایک دم پھٹلا سے ہم نے بیٹر تیار کر لیا ہے اس کا بیٹر ایک دم رننگ کنسسٹینسی کا ہونا چاہیے لیکن اتنا پھٹلا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بلکل ہی پانی بن جائے تو تھوڑا سا احتیاط رکھے گا اور اس کی پہچان یہ ہے کہ جب آپ چمچ کو اُلٹ کر دیکھے گا یہ دیکھے اس طرح سے ایک سفید لیئر دکھنی چاہیے بیٹر کی جب آپ اس کو ہاتھ سے اس طرح سے کلین کریں تو بعد میں چمچ دکھنا چاہیے پہلے ایک پتلی سی لیئر دکھنی چاہیے اس طرح سے ایک پرفیکٹ بیٹر تیار ہے ہمارا ایک پرفیکٹ اسپرنگ رولد شیٹس بنانے کے لیے تو چلیے چلتے ہیں اب اگلے پروسیجر کی طرف چلیے اب شیٹس کو پکا لیتے ہیں ایک پین لے لیں گے ہلکا سا آئل لگا کر اس کو گریز کر لیں گے یہ جو ایکسز آئل ہے اس کو ریموف کر دیں گے اس طرح سے اب ہم گیس کی فلم کو آن کر دیں گے اور لو فلم پر پین کو گرم کر لیں گے پین آپ کا تیز گرم نہیں ہونا چاہیے صرف ہلکی سی گرم ہاتھ اس میں محسوس ہونی چاہیے اگر یہ تیز گرم ہو جائے گا تو جیسے ہی آپ بیٹر ڈالیں گے وہ بیٹر پک جائے گا اور وہ پھیل نہیں پائے گا جس سے کہ جو شیٹس سیار ہوں گی وہ کافی موٹی تیار ہوں گی اس لیے پین کو ایک دم ہلکا گرم رکھیں گے اور جب پین ہلکا سا گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں بیٹر پور کریں گے پور کرنے کے ساتھ جیسے ہی جو آپ کو ایکسٹر بیٹر دیکھے گا پین میں اس کو واپس بول میں پلٹ دی جگا اب یہ آپ کی پتلی سے شیٹ ہے پکنے کے لیے تیار اب آپ کو گیس کی فلم کو میڈیم کر دینا ہے اور اس کو پکا لینا ہے جیسے یہ پکے گے آپ کو معلوم پر جائے گا یہ ٹرانسلیوسنٹ سی ہو جائے گی تو یہ دیکھیں جیسے جیسے یہ پکتی جائے گی ہلکا سا شرنگ ہونا شروع ہو جائے گی اور ٹرانسلیوسنٹ ہوتی جائے گی اور اوپر سے بھی یہ پک جائے گی جب آپ کو لگے یہ اوپر سے بھی پک گئی ہے تب آپ کو اس کو پین میں سے نکال لائیں اس شیٹ کی خاصیت اور ہے جیسے جیسے یہ پکتی جاتی ہے پین کو خود بہ خود چھوڑتی جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے کافی حد تک پین کو چھوڑ دیا ہے اب ہم اس کا ایک سیرہ پکڑ لیں گے اس طرح سے اور اس کو جنٹلی ریموو کر لیں گے یہاں سے یہ دیکھیں احتیاط کے ساتھ اس کو نکال لیں گے اب ایک ہلکا سا اوئل سے گریز کری بھی یا پھر کون فلاور سے ڈس کری بھی پلیٹ کے اوپر اس کو رکھیں گے اور اس کی اوپری ستے پر بھی ہم کو لگا دینا ہے تھوڑا سا اوئل جس سے کہ ہم جب اس کے اوپر دوسری شیٹ رکھیں گے تو وہ اس پر چپ کے گی نہیں یہ دیکھیں میں اس پر اوئل لگا دیا ہے اور دوسری شیٹ میں اس کے اوپر رکھ رہی ہوں اس طرح سے اس طرح سے ون بائی ون کر کے آپ ایک کے اوپر ایک شیٹ رکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ اس کے اوپر پھر سے اوئل لگائیں اور پھر سے شیٹ رکھ لیں اوئل لگا لیجے گا یا پھر کون فلاور کو ڈس کر لیجے گا ورنہ پھر شیٹس جو ہیں وہ آپ اپس میں چپک جائیں گے اگر آپ نے اوئل نہیں لگایا یا پھر آپ نے کون فلاور کو ڈس نہیں کیا اس بات کا دھیان رکھیں گا اب میں ہاں پر اسی طرح سے دوسری شیٹ بھی بنا رہی ہوں آپ کو بس اس بات کا دھیان رکھنا ہے جب آپ بیٹر پور کر رہے ہوں تو آپ کا جو پین ہے وہ تیز گرم نہیں ہونا چاہیے ورنہ پھر جو شیٹ ہے وہ موٹی ہو جائے گی اور دوسرا آپ کو یہ بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جیسے یہ آپ بیٹر پور کر دیں گیس کی فلم کو میڈیم کر دیجے گا جس سے کہ جلدی سے آپ کی شیٹ پک جائے گی اور اس طرح سے دس سے بار آپ کی شیٹ بن جائیں گی میں نے سبھی شیٹ کے اوپر اوئل لگا دیا جسے کہ یہ آپ اس میں چپکیں گی نہیں اس پائنٹ پر آپ چاہیں تو اس کو سٹوڑ بھی کر سکتے ہیں لیکن فریزر میں مت رکھے گا آپ کو اس کو فریج میں رکھنا ہے تین سے چار دن آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں فریج میں رکھے اور یہ دیکھیں یہ جو شیٹ سے آپ اس میں چپکیں گی نہیں اس طرح سے بہت آسانی سے الگ ہو جائیں گی اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کتنی پتلی ہماری شیٹ بنی ہیں ہمارا جو ہاتھ ہے دوسری سائٹ سے ایک دم ساف دکھائی دے رہے تو ایک دم پرفیکٹ یہ شیٹ بنتی ہیں جب آپ میرے بتائیوے ٹیپس این ٹریکس کو فالو کر لیں گے تو چلیے اب ان شیٹ میں بھرنے کے لیے ایک زبدس سی فلنگ بنا لیتے ہیں جو کہ بہت ہی مزیگی بنتی ہے اور بہت شاندار ہمارے ویڈز سپرنگ روز بن کر تیار ہوتے ہیں ایک کپ میں نے پتہ گو بھی لیے اور 1x4 کپ شملا مرچ 1x4 کپ بینز آدھا کپ گاجر آدھا کپ پیاز ایک تیبیل سپون اترک اور ایک تیبیل سپون لہسون دونوں باریک کٹے ہوئے آپ چاہے تو یہاں پر چکن بھی یوز کر سکتے ہیں سمپلی شردد چکن لیجے گا اور یوز کر لیجے گا ایک کپ کے قریب باقی سارے انگریڈنٹ آپ کو سیم رکھنے ہیں بس جو چکن ایٹ کریں گے وہ آپ کا ایک سارے انگریڈنٹ ہوگا جسے کی آپ کے چکنی سپرنگ رول بن جائیں گے لیکن آج جو میں یہ سپرنگ رول بنا رہی ہوں یہ ویجر بنا رہی ہوں بہت شاندار بنت ہے آپ اس کو ٹرائے کر دیکھیں گا چلیے ان سبزیوں کو ہلکا سا سوٹے کر لیتے ہیں دو ٹیبل سپون کی قریب تیل گرم کر لیں گے اور جب تیل گرم ہو جائے گا اس میں ایک ٹیبل سپون جو ہم نے لہسون لیاوائے یہ ڈال دیں گے اور ایک ہی ٹیبل سپون ادرک ڈال دیں گے چاپ کری بھی ساتھ میں ہم اس میں ڈال دیں گے باریک ٹی وی ہاری میرچ اور جو ہم نے پیاز لیا وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور ہلکا سا ان کو فرائے کر لیں گے جسے کی جو فلیور ہے ادرک لہسون اور پیاز وغیرہ کا وہ تیل میں ریلیس ہوگا بس ہلکا سا فرائے کریں گے اور اب اس میں باقی سبزیاں ڈال دیں گے تو شملا میں ڈال دیں گے اور فرنچ بینز میں ڈال دیں گے جو بھی سبزیاں آپ کو آسانی سے مل رہی ہیں ان کا استعمال کر دیجئے گا جو نہیں مل رہی ہیں ان کو اسکیپ کر دیجئے گا بس یہ دھیان رکھنا ہے جو سبزیاں یوز کیجئے گا ان کو باریک چاپ کر دیجئے گا جیسے کی میں نے گاجا لیا اس کو میں نے جولین کٹ کیا ہوا اور سبزیاں کو باریک چاپ کر دیجئے گا تو یہ میں نے پتہ گو بھی اب اس میں ڈال دیجئے اور ہلکا سا اس کو ملائیں گے دیر سے دو منٹ کے لیے میں نے بس سبزیاں کو فرائے کیا اب اس میں ہلکے پھلکے سے مسالے ڈال دیں گے تو جو سپرنگ رولز ہوتے ہیں بہت مائل مسالے سے بنا ہوتا ہے تو اندر بہت سٹرونگ مسالے نہیں جاتا ہے اس میں تو آدھا ٹی سپون میں میں کالی میریز کا پاورڈر ڈال رہی ہوں اور آدھا ٹی سپون میں اس میں نمک ڈال رہی ہوں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ نمک ڈال سکتے ہیں آدھا ٹی سپون ڈال دیں گے سویا سوس اور ایک ٹی سپون ڈال دیں گے سرکہ اور بس اس کے علاوہ کوشن ڈال دیں گے اب ان سبزیوں کو دو سے تین منٹ کے لیے میڈیوم فلم پر پکا لیں گے ان کا کرنچ جو ہے وہ برقرار رکھنا ہے اس بات کا دھیان رکھنا ہے تو بس ہلکا سا سوٹے کر لیجے گا ٹوٹل جو کوکنگ ٹائمنگ ہوگی ان سبزوں کی تین سے چار ملٹ ہوگی اس سے زیادہ ان کو نہیں پکانا ہے اب اس میں بس ایک ٹی سپون کے قریب میدہ ڈال دیں گے میدہ ڈالنے سے جو سبزیاں ہیں یہ آپ اس میں چپکیں گے نہیں کھلے کھلے رہیں گے اور یہ ہماری فلنگ تیار ہے اس کو ہلکا سا تھنڈا کر لیتے ہیں اس کے بعد جو ہم نے سپرنگ روز کی شیٹ تیار کر رہی ہیں اس میں ہم اس کو فل کر لیں گے تو گیس کی فلنگ کو بند کر کے میں اس کو ہلکا سا تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی پھر میں باقی کے ریزلٹس آپ کو دکھاتی ہوں سپرنگ روز شیٹ کو چپکانے کے لیے ہمیں ایک لئی تیار کر لینا ہے ایک ٹی بل سپون میدہ لینا ہے اور ایک سے دیر ٹی بل سپون اس میں پانی ڈال کر اس کا ایک گھاڑا سا گھول بنا لینا ہے تو یہ ہماری لائی تیار ہو گئی ہے شیٹ کو چپکانے کے لیے ہماری ساری تیاری ہو گئی ہے اب ہم ایک اکر کے شیٹ نکال لیں گے اور اس کو ایک پلیٹ کے اوپر رکھیں گے جہاں پر ہمیں اپنی شیٹ کو تیار کرنا ہے اس طرح سے پلیٹ کے اوپر بھی ہلکا سا آئل لگا لیجے گا جس سے کہ یہ اس پر چپکے نہیں اور اب اس کے سینٹر میں نہیں ہمیں تھوڑا سا سائٹ میں ہمیں فیلنگ رکھنی ہے اس طرح سے تھوڑا سا کنارے پر رکھیں گے تو دیر سے دو ٹیبل سپون کے قریب جو فیلنگ ہے وہ سفیشنٹ ہے اس میں بھرنے کے لیے بہت زیادہ نہیں بھریں گے اور اب اس کو اس طرح سے رول کریں گے اندر کی طرف دباتے ہوئے اس کو رول کریں گے اور اب یہاں پر ہم نے جو لائی تیار کری ہے وہ ہمیں لگا دینا ہے اس طرح سے اور اب ہمیں اس کو سائٹ سے اس طرح سے فولڈ کر دینا ہے اندر کی طرف جیسے کہ جو ہمارا اندر کا مٹیریل ہے وہ باہر نہیں نکلے گا اچھے سے یہ سیکیور ہو جائے گا اور اس کو اس طرح سے فولڈ کر دینا ہے اور اس طرح سے ہماری سپرنگ رولز بن کر ریڈی ہو جائیں گے ون بائی ون کر کے ہم اسی طرح سے ان کو ریڈی کر لیں گے اور بس اسی طرح سیم میتھرڈ فالو کر کے کہ ہمیں باقی کے بھی سپرنگ رولز تیار کر لینا ہے اس طرح آپ دیکھیں گے بہت آسانی سے بہت ہی کنوینین طریقے سے آپ یہ سپرنگ رولز شیٹس خود سے گھر پر بنا سکتے ہیں باہر سے لانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اور جب میں آپ کو فرائے کر دکھاؤں گی تب آپ دیکھیں گے کتنے کرسپی آپ کے رولز بن کر تیار ہوں گے تو اب یہاں پر میں نے چھ سے ساتھ رولز تیار کر رہے ہیں اور جتنا ہمارا مکشر ہے اور جتنا ہمارا مٹیریل تھا بیٹر تھا اس میں دس سے گیار رولز بن کر تیار ہو جائیں گے اب ہمیں میڈیم فلم پر تیل کو گرم کرنا ہے اور ان رولز کو فرائے کر لینا ہے ایک سے ڈیرمٹ کی بات ہی ہمیں اس کی سائٹ کو ٹرن کرنا ہے فوراں اس کو ٹچ نہیں کریے گا تیل میں ڈالنے کے بعد جب یہ تھوڑا سیٹل ہو جائے اس کا شیپ فرم ہو جائے تب آپ اس کو پلٹیے گا اور جس سائٹ سے آپ کا جوڑ آ رہا ہے پہلے اسی سائٹ سے اس کو ٹا لیے گا جس سے کہ وہ جوڑ ہو گا وہ فکس ہو جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں پلٹ رہی ہوں تو جوڑ والا سائٹ اب اوپر آ رہا ہے تو جب وہ فکس ہو جاتا ہے تو پھر وہ کھلنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے تھوڑی سی باتوں کا دھیان رکھیں گے تو ایک دم پرفیکٹ آپ کے رولز بن کر تیار ہوں گے اور اب ان کو فرائی کر لیتے ہیں جب تک ایک اچھا سا کلر ان میں نہیں آ جاتا ہے اور اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سپرنگ رولز اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں ایک دم کرسپی اور کرارے ہو گئے ہیں تو اب ہمیں ان کو نکال لینا ہے اور آپ سنیئے کتنے کرسپی رولز بنے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو ان کی کرنچینس بھی سناوں گی یہ دیکھیں ایک دم کرسپی کرارے ہیں رولز بنتے ہیں بہترین رولز بن کے تیار ہوتے ہیں جب آپ میرے میجرمنٹس اور میرے میتھرڈ فالو کریں گے ایک بار ٹرائے کریں آپ مجھے پورا یقین ہے بہت پسند آنے والے آپ کو یہ رولز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اسپرنگ رولز بنانے کی ریسپی ہوم میٹ چھیٹ سے ہم بنایں گے بہت آسانی سے یہ چھیٹ آپ گھر پر بنا سکتے ہیں اس سے پہلے میں نے لیکویڈ ڈو سے اسپرنگ رولز بنانا سکھائے ہوئے ہیں آپ کو آج میں نورمل ڈو سے یہ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گے بہتری ریزلٹس ہوں گے ایک دم کرسپی اور کرا رہے ہیں آپ کی رولز بن کر تیار ہوں گے اور بہت تیسٹی بنیں گے تو چلیے بنا نا شروع کرتے ہیں ہم ڈو تیار کر لیں گے ایک بول میں لیں گے ایک کپ میدہ جو کی ہے تقریبا 1.500 گرام اور اس میں 1x4 کپ ڈال دیں گے کون فلاور یا پھر اراروڈ بھی آپ اس میں 1x4 ٹیسپون نمک اور 2 ٹیسپون ڈال دیں گے تیل اور اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا ایک اسٹی فاٹا گون دیں گے ملائم نہیں گون دیں گے تھوڑا سا سخت گون دیں گے اور اس طرح سے آٹے کو میں نے اچھی طرح سے اسیمبل کر لیا ہے اب اس میں تھوڑے سے پنچ لگا دیں گے تین سے چار منٹ کے لیے جسے کہ آٹا اچھی طرح سے سموت ہو جائے گا ایک دم چکنا ہو جائے گا اور اب اس پر ہرکا سا آئل لگا کر پندرہ سے 20 منٹ کے لیے اس کو ریسٹنگ کے لیے رکھ دیں گے اس کے بعد ہم اس کی شیٹس تیار کریں گے تقریبان 20 منٹ ہو چکے ہیں اب ہمیں اس کے چھوٹی چھوٹی سی لوئیاں کٹ لینے ہیں ایک چھوٹا نیبو جتنا ہوتا ہے نا اتنی بڑی جتنا ہمارا آٹا ہے اس میں تقریبان 12 ہماری چھوٹی چھوٹی سی یہ لوئیاں بن کر تیار ہو جائیں گی اب ہمیں ان کو بیل لینا ہے تو سرفیس پر تھوڑا سا سوکھا امیدہ ڈسٹ کریں گے اور اس کو ہاتھوں سے بڑھا کر اس کو بیل لیں گے اس کو تقریبان 4 انچ کی ڈائی میٹر میں بیلیں گے بہت بڑا نہیں بیلیں گے اور اسی طرح سے ہم تقریبان تین لوئیوں کو بیل لیں گے ہم یہاں پر جو شیٹ بنائیں گے تین لوئیوں کو ایک ساتھ اسیمبل کر کے بنائیں گے ویسے بہت سے لوگ پریفر کرتے ہیں چار سے پانچ شیٹ بھی وہ لوگ جوڑ کر بناتے ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے زیادہ شیٹ آپ جوڑ دیں گے تو ان کو الگ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو تین جو ہیں وہ سفیشنٹ ہیں تو ابھی میں تین پیڑوں کو بیل لوں گی پھر میں آگے کے ریزرٹ آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پر میں نے اس کو بیل لیا ہے اب ہمیں اس پر تیل اپلائی کرنا ہے تیل آپ کو بلکل اچھی طرح سے کونے کونے میں ہر طرف سے اپلائی کرنا ہے کہیں پر بھی تیل کا چھٹنا نہیں چاہیے اگر آپ نے کم تیل لگایا تو پھر یہ جو شیٹ سے آپس میں چپک جائیں گی اور ان کو الگ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا جب تیل لگا دیجئے اوپر سے تھوڑا سا میدہ چھڑک دیجئے اس کے اوپر یا پھر کون فلاور بھی آپ چھڑک سکتے ہیں اب ہم اس کے اوپر دوسری پوری رکھ دیں گے اس کے اوپر بھی پھر سے تیل لگائیں گے اور میدہ یا پھر کون فلاور اچھی طرح سے اس کے اوپر چھڑک دیں گے تیل آپ کو اچھی طرح سے لگانا اس بات کا دھیان رکھئے گا کم تیل لگایا تو پھر یہاپت میں چپک جائیں گی اور الگ کرنا مشکل ہو جائے گا اب یہ تیسری پوری بھی اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں اب ہم اس پر سوکھاوا میدہ لگائیں گے اور اس کو بیل لیں گے بہت زیادہ دم لگا کر بھی اس کو نہیں بیلنا ہے ہلکی ہاتھوں سے بیلنا ہے جس سے بہت بری طرح سے چپ کریں گے اگر آپ زیادہ تاکہ سے بیل دیں گے تو پھر ان کو الگ کرنا مشکل ہو جائے گا ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا آپ دھیان رکھیں گے تو آپ کے سپرنگ رول ایک دم پر فیک بنیں گے تو یہاں پر میں اس کو 7 سے 8 انچ کی ڈائی میٹر میں بیل لوں گی اور اب ہمیں تبے کو گرم ہونے کے لئے لگ دینا ہے تبا جو ہے لو اور میڈیم فلیم پر ہلکا ہی گرم کریں گے تیز گرم نہیں کریں گے اگر تیز گرم ہوگا تو پھر اس میں ڈاٹ ڈاٹ آ جائیں گے جو کہ ہمیں نہیں چاہیے جیسے جیسے یہ سیکھتا جائے گا یہ ہلکا سا ٹرانسلیوسنٹ سے ہوتا جائے گا اس کا رنگ جو ہے وہ بدلتا جائے گا تو سمجھ لیجے کہ یہ ایک سائٹ سے سیکھ گیا ہے جب اس طرح کا اس میں رنگ آ جائے یعنی یہ تھوڑا سا اوپر سے یہ سوکھا بات سا لگنے لگے آپ کو تو آپ اس کی سائٹ کو ٹرن کرتی جائے اور دوسری سائٹ سے بھی بس آپ کو اس کو ہلکا سا ہی سیکھنا ہے بہت زیادہ نہیں سیکھنا ہے بس ہم کو اس کو اتنی دیر سیکھنا ہے کہ بس یہ ہلکا ہلکا سا پھولنا شروع ہو جائے لیکن اس میں کلر نہیں آنا چاہیے بس ہلکا سا اس کو سیکھنا ہے اس بات کا دھیان رکھے گا تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہلکا ہلکا سیکھ چکا ہے تھوڑا سا پھولنا بھی شروع ہو گیا پھولنے سے کیا ہوگا شیٹس آپس میں سے الگ ہونے لگیں گی جس سے آپ کو ان کو الگ کرنا ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے بہت آسانی سے الگ ہو جائیں گی تو باقی شیٹس بھی آپ کو اسی طرح سے سیکھنی ہیں تین پیڑوں کو ایک اوپر ایک رکھیں گا بیچ میں آئل لگائے گا تھوڑا سا میدر چھوڑکیں گا اور 8 انچ کی ڈائیمیٹر میں اس کو بھیل لیجے گا اب میں آپ کو یہ شیٹس الگ کر کے دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں آپ کو جب یہ گرم ہو تب یہ الگ کر لیجے گا تھنڈا ہونے کا ویٹ مت کرئے گا اور آپ دیکھیں گے اس طرح کی بلکل ٹرانسپیرنٹ سے آپ کی شیٹ بن کر تیار ہوگی یہ بہت پرفیکٹ سپرنگ رول شیٹ بنتی ہے جب آپ ان شیٹس سے سپرنگ رولز بناتے ہیں تو وہ بہت کرسپی اور کرارے بنتے ہیں بہت زبادست رولز بن کر تیار ہوتے ہیں تو چلیے اب ان شیٹس میں بھرنے کے لیے ایک زبادست سی فیلنگ بنا لیتے ہیں جو کہ بہت ہی مسے کی بنتی ہیں اور بہت شاندار ہمارے ویٹس سپرنگ رولز بن کر تیار ہوتے ہیں ایک کپ میں نے پتہ گو بھی لیے اور 1x4 کپ شملا مرچ 1x4 کپ بینز 1.5 کپ گاجر 1.5 کپ پیاز ایک ٹیبل سپون اترک ایک ٹیبل سپون لہسون آپ چاہے تو یہاں پر چکن بھی یوز کر سکتے ہیں سمپلی شردد چکن لیجے گا باقی سارے انگریڈنٹ آپ کو سیم رکھیں بس جو چکن اٹ کریں گے وہ آپ کا ایک سارے انگریڈنٹ ہوگا جیسے کہ آپ کے چکن سپرنگ رول بن جائیں گے لیکن آج جو میں یہ سپرنگ رول بنا رہی ہوں یہ ویجر بنا رہی ہوں بہت شاندار بند ہے آپ اس کو ٹرائے کر کے دیکھیں دو ٹیبل سپون کی قریب تیل گرم کر لیں جب تیل گرم ہو جائے گا اس میں ایک ٹیبل سپون جو ہم نے لہسون لیا ہے اور ایک ہی ٹیبل سپون چاپ کریں بھی ساتھ میں ہم اس میں ڈال دیں گے بارکا ٹیوی ہاری میرچ اور جو ہم نے پیاز لیا وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور ہلکا سا ان کو فرائے کر لیں گے جسے کہ یہ جو فلیور ہے وہ تیل میں ریلیس ہوگا بس ہلکا سا فرائے کریں گے اور اب اس میں باقی سبزیں ڈال دیں گے اور فرنچ بینس میں ڈال دیں گے جو بھی سبزیں آپ کو آسانی سے مل رہی ہیں ان کا استعمال کر لیجے گا جو نہیں مل رہی ہیں ان کو اسکیپ کرتے جگہ بس یہ دھیان رکھنا ہے جو سبزیں یوز کیجے گا ان کو بارک چاپ کر لیجے گا جیسے کہ گاجر لیا اس کو جولین کٹ کیا ہوئے اور سبزیں کو بارک کٹ آوئے تو یہ میں نے پتہ گو بھی اب اس میں ڈال دی ہے اور ہلکا سا اس کو ملائیں گے ڈیر سے دو منٹ کے لیے میں نے بس سبزیں کو فرائے کیا اب اس میں ہلکے پھلکے سے مسالے ڈال دیں گے تو جو سپنگ رولز ہوتے ہیں بہت مائل مسالوں سے بنا ہوتا ہے تو اندر بہت سٹرونگ مسالے نہیں جاتا تو آدھا ٹیسپون میں کالی میریز کا پاورڈر ڈال رہی ہوں اور آدھا ٹیسپون میں اس میں نمک ڈال رہی ہوں اپنے ٹیسٹ کے اقارڈنگ آپ نمک ڈال سکتے ہیں آدھا ٹیسپون ڈال دیں گے ایک ٹیسپون ڈال دیں گے سرکا اور بس اس کے علاوہ اور کوشنی ڈال دیں گے اب ان سبزیں کو دو سے تین نٹ کے لیے میڈیم فلم پر پکا لیں گے ان کا کرنچ برقرار رکھنا ہے اس بات کا دھیان رکھنا ہے تو بس ہلکا سا سوٹے کر لی جیگا ٹوٹل جو کوکنگ ٹائمنگ ہوگی ان سبزوں کی تین سے چین نٹ ہوگی اسے زیادہ ان کو نہیں پکانا ہے اب اس میں بس ایک ٹیسپون کے قریب میدہ ڈال دیں گے میدہ ڈالنے سے جو سبزیاں ہیں یہ آپس میں چپکیں گے نہیں اور یہ ہماری فلنگ تیار ہے اس کو ہلکا سا تھنڈا کر لیتے ہیں اس کے بعد جو ہم نے اسپرنگ روز کی شیٹ تیار کر ہی ہیں اس میں اس کو فل کر لیں گے تو گیس کی فلم کو بند کر کے میں اس کو ہلکا سا تھنڈا ہونے کے لیے پھر میں باقی کے ریزلٹس آپ کو دکھاتی ہوں اسپرنگ روز شیٹ کو چپکانے کے لیے ہمیں ایک ٹیسپون میدہ لینا ہے اور ایک سے ڈیر ٹیسپون پانی ڈال کر اس کا ایک گھاڑا سا گھول بنا لینا ہے تو یہ ہماری لائی تیار ہو گئی ہے شیٹ کو چپکانے کے لیے اب ہمیں اسپرنگ روز تیار کر لینا ہے تو ہم شیٹ لیں گے اور اس کے ایک سائٹ میں ڈیرے سے دو ٹیبل سپون ہم فلنگ رکھ دیں گے اور جو ہم نے لائی تیار کری ہے وہ ہمیں اس میں چاروں طرف اس طرح سے اپلائے کر دینی ہے جیسے کہ شیٹ بہت اچھی طرح سے چپک جائے گی فلائے کرتے ہیں اب ہم اس کو اس طرح سے فول کریں گے اور اس کے دونوں سائٹ اچھی طرح سے اس کو چپکا دیں گے اور اس طرح سے ہمارا ایک سپرنگ روز ریڈی ہے سارے سپرنگ روز ہمیں اس طرح سے ریڈی کر لینا ہے اس طرح سے میں نے یہاں پر ابھی چھے سپرنگ روز ریڈی کر رہے ہیں اور جتنا ہمارا آٹا ہے اس میں ہماری بارہ شیٹس دیار ہوں گی اور جتنی سٹفنگ ہے وہ سفیشنٹ ہے ان بارہ شیٹس میں بھڑھنے کے لیے تو چلی اب اس کو فرائی کر لیتے ہیں میڈیم فریم پر ہم تیل کو گرم کر لیں گے جب تیل ٹھیک سے گرم ہو جائے گا میڈیم ہوت ہو جائے گا ہم اس میں سپرنگ روز ڈروپ کر دیں گے اور میڈیم فریم پر ہم ان کو فرائی کرنا ہے جسے کہ یہ بہت اچھے سے کرسپی ہو جائیں گے تو جب تک فرائی کر لیں گے جب تک ان میں ایک اچھا سا کلر نہیں آ جاتا ہے تو تین سے چارمنٹ کے لیے میں نے روز کو فرائی کیا ہے اور ایک دم یہ کرسپی اور کرارے ہو گئے تو اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں اور باقی کے روز بھی آپ کو اسے میتھڑ سے تیار کر لینا ہے تو یہ دیکھیں ایک دم زبردست ہمارے کرسپی اور کرارے سپرنگ روز بن کر تیار ہیں وہ بھی بہت آسانی سے گھر پر بنائیوئی شیٹ سے اس سے پہلے میں نے لیکوڈ ڈو سے یہ ریسپی شیئر کی بھی ہے لیکوڈ ڈو سے میں نے شیٹ بنائی تھی وہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ایک بار اس طریقے سے بھی آپ یہ شیٹ بنائیے جو طریقہ آسان لگتا ہے اس طرح سے بنائیے دونوں ہی طریقے لا جواب ہیں بےمثال ریزلٹس ہیں بہت اچھے سپرنگ روز بن کر تیار ہوتے ہیں